یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اگر قرآن مقدس کو پڑھتے ہوئے کسی خاتون کو حیز آ جائے تو اس کو اول تو پڑھنا وہی پہ ترک کر دینا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ اسے قرآن پاک کو رکھنے کے لیے کسی دوسرے کی مدد لینی چاہیے یعنی گھر میں یا تو خود اٹھ کے کسی دوسری خاتون یا کسی اور سے کہہ دے کہ وہ قرآن پاک کو بند کر کر اس کو رکھ دے خود اٹھا کر اس دوران قرآن پاک کو نہیں رکھ سکتی اور اگر ایسا ہے کہ گھر میں بچے چھو موٹے ہیں قرآن پاک نہیں رکھ سکتے اس وقت کوئی موجود نہیں ہے تو پھر قرآن پاک کو کسی ایسے موٹے کپڑے سے پکڑ کے جو اس نے خود اوڑنے میں ابھی استعمال نہ کر رکھا ہو اپنے شریر پر تو اسے جو ہے قرآن کو پکڑ کر رکھ سکتی مثال کے طور پر کوئی تولیا لے کے موٹی سے اس کو فولڈ کر کے قرآن پاک کو رکھ کر اس سے اس کو اٹھا کر پکڑ سکتی ہے اور رکھ سکتی ہے ٹھیک ویسی کوئی ایسی چادر یا دپٹے سے بھی اٹھا پاک کے رکھا جا سکتا ہے اس کی دو تین تہہ بنا کر یہ کہ اپنے کاندھے پر اس کو نہ ڈالے اپنے سر پر اس کو اوڑے نہ اور اس کے دوسرے پلو سے پکڑے اس طرح سے نہ کرے بلکہ نئے کسی دوسرے کپڑے سے یعنی دھلاو اور پاک کپڑے سے اٹھا کے قرآن پاک کو رکھ دے اور اگر کوئی اور موجود ہو تو اس سے رکھوا دینا چاہیے یہ کہ حیث کے بعد خود قرآن پاک کو چھونا بند کرنا فوراں اس کو جلد لیلہ پیٹ کے رکھ دینا یہ ن ناجائز اور گناہ ہے حیث کے حالت میں قرآن پاک کو نہیں چھو سکتے